ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ و اصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاقفون فی المساجد صدق اللہ اللہ وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابکہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیہ غیرم قاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتن محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکروہ روح لینفوسینا محمد شکروہ فرد علا الامامی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتمہ برہانوہ وعظمہ شانوہ و جل ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیہ صلاللہ علیہ وآلہ وسلم دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں سے امت مسلمہ کو بہرہ ور کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف دماء ہے چونکہ اشرہ مغفرت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آگے نار جہنم سے آزادی کا اشرہ آنے والا ہے آخری اشرے کے لحاظ سے جو احکام ہیں ان میں سے ایک اہم حکم سنت اعتقاف کے لحاظ سے ہے اس بنیاد پر آخری اشرہ کی آمن سے پہلے آج ہم اعتقاف فضائل و مسائل اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے ستائیس میں سالانہ فامدین کورس میں اس وقت ہم موجود ہیں حضرت شاہ جلال ریسرچ سنٹر سے یہ کورس پیش کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اتا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے قرآن مجید برحان رشید میں رب زل جلال نے آقف لفظ کا استعمال کئی مقامات پر کیا ہے جن میں ایک یہ ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حالت میں کہ تم مساجد میں اعتقاف کر رہے ہو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حدیثِ قولی میں ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے حدیثِ فیلی میں بار بار اعتقاف کر کے اعتقاف کی عظمت کو اجاگر کیا ہے یہ دس دن کا یا نو دن کا جو اعتقاف ہے اس کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی اور اس سے ایک انسان کو کیا مجسر آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نفلی اعتقاف ہے ایک دن کا اس کے لحاظ سے جو آپ کا فرمان شعبِ ایمان کے اندر تیسری جلد میں موجود ہے نبی اکرم نور مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں منِ تاقافَ يَوْمَا جس بندے نے ایک دن کا اعتقاف کیا ابتغاء وجہ اللہ تعالی مقصد اس کا رضاِ الٰہی کا حصول تھا اللہ کی رضا کی خاطر یعنی اور کوئی مقصد یا ریا پیشِ نظر نہیں تھا جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ سَلَاسَ خَنَادِكُ تو ربِ ذُّلْجَلَال اس بندے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں بنا دے گا اور وہ جو تین خندقیں ہیں اَبَدْ مِمَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنَ یعنی وہ اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے یعنی ایک دن کے اعتقاف سے موتقف جہنم سے اتنا دور رہے گا جتنا زمین سے آسمان دور ہے اس عمل کی بنیاد پر اسے اس قدر نوازا جائے گا امام زہر العابدین سے جو روایت کی گئی ہے اگرچہ اس سند کے بعض روایت کے لحاظ سے باس موجود ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنِعْ تَاقَفَ عَشَرًا فِي رَمَضَان جس نے رمضان کے مہینے میں دس دن کا اعتقاف کیا یہ جو سنت اعتقاف ہے کَانَكَ حَجَّتَيْنِ وَأُمْرَتَيْنِ تو اس کا یہ اعتقاف دو حجوں اور دو عمروں کے برابر ہوگا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے لحاظ سے آخری دس دن کا جو اعتقاف ہے یہ سنت موقدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے لحاظ سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کچھ لوگ آج آ کر چونکہ دین سے دوری کی مختلف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو دین کے شاعر سے دین کے امور سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انسان ویسے بھی سہولت پسند ہے جہاں سے اسے چھٹی ملے اس جگہ کو وہ پسند بھی کرتا ہے عمومی طور پر اللہ ماشاء اللہ تو کچھ لوگ سنت کہہ کر کسی کام کو اس کی حیثیت کو ہلکہ کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی فرض ہے یہ کوئی واجب ہے یہ تو صرف سنت ہی ہے اس بنیاد پر ہمیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے جو جامع ترمزی میں موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اٹھتر کہ سنت کام کی کیا اہمیت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احیا سنت فقد احبانی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی یعنی سنت کو زندہ کرنا سنت پر عمل کے ساتھ ہے جس وقت معاشرے میں عمل کسی کام پر ختم ہوتا ہے تو وہ کام مٹ جاتا اب کئی معاشرے ہیں کہ جہاں پر امامہ یا داڑی کی سنت بالکل مٹ چکی ہے وہ اس لیے کہ وہاں پر عمل نہیں ہو رہا تو وہاں نسلوں کو پتہ ہی نہیں جنریشن کو کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اللہ کا فضل ہے برسغیر پاک و ہند میں بالخصوص پاکستان میں ابھی یہ رنگ موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبانی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبانی کانمعی فی الجنہ اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا تو اب اس سے یعنی قوم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت پر عمل کتنا مفید ہے کتنا ضروری ہے اور کس قدر اس کا فائدہ ہے یعنی اگرچہ یہ فرض واجب نہ بھی ہو تو بالخصوص اس کے اندر یہ پہلو جو ہے کہ جس سے جنت بھی ملتی ہو اور جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت بھی ملتی ہو تو وہ عمل کتنا بڑا عمل ہوگا اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو سہا ستہ میں جامع ترمزی میں ہے یہ ہمارے مبلغین کو اور عوام کو یہ حدیث ہر جگہ بیان کرنی چاہیے تاکہ جو سنت کو ڈی گریڈ کرنے اور اس کی حیثیت کو معمولی قرار دینے کی ایک تحریک جاری ہے معاشرے کے اندر اس کا اثر ختم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبانی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور یہ اس لحے سے بھی ضروری ہے کہ ہم محبین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محب رسول کی پہچان کیا ہے اور محب رسول اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے اس کے لئے سرکار نے اس کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے تو سرکار فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبانی کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی یعنی اسے میری طرف سے یہ سند مل گئی کہ وہ میرا محب ہے اور ومن احبانی کانمئی فی الجنہ اور جو میرا محب ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا وہ جنت میں جائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا معیت کا لفظ بولا آگے اس کی تفصیلات علیدہ ہے لیکن معاہ نے یہ تو واضح کر دیا کہ اس بندے کو جنت بھی ملے گی اور جنت بھی وہ جس میں سنگت معیت اور رفاقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے کی حیثیت کے مطابق اسے وہاں نبی اکرم ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لٹریچر میں یعنی عربی زبان کی جو کتابیں ہیں فقہ حدیث کی جو کتابیں ہیں تفسیر کی جو کتابیں ہیں ان میں کبھی کسی کام کو سنت اس لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ثابت سنت سے ہے اگرچہ اس کا گریڈ واجب کا ہے یعنی اس کا درجہ سنت سے اوپر فرض سے نیچے واجب کا ہے لیکن اس کو سنت کہہ دیا جاتا مثال کے طور پر عید الفطر کی نماز واجب ہے اسے سنت کہہ دیا جاتا داڑی رکھنا مٹھی بھر واجب ہے اس کو سنت کہہ دیا جاتا تو یہاں جو اس کو سنت کہا جا رہا ہے کہ کے درجہ واجب کا ہے کہ مٹھی بھر داڑی رکھنا اس کے وجوب پر امت جو ہے وہ متفق ہے اس لحاظ سے بھی یہ جو غلط فامی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے یہ تو صرف سنت ہے حالانکہ وہ تو واجب ہے کام اور سنت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ثابت بھی سننا ہے اور اس پر سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے اعتقاف کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ صرف سنت نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر معظبت اختیار فرمائی ہے دوام ہمیش گی چونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضب علیہ فی الاشر الاخر من رمضان رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتقاف پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معظبت یعنی ہمیشہ دوام فرمایا ہے کہ ہمیشہ وسال کے سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر احسن طریقے سے یعنی دوام کے لحاظ سے بھی عمل کیا ہے اس میں البدائے والسنائے کے اندر جلد نمبر دو میں یہ چیز بھی ذکر کی گئی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہما وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے اور اس پر آگے اعتقاف مرتب ہوا اس سے لے کر لمحہ و سال تک جتنے رمضان آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے اندر اعتقاف فرمایا اس واسطے امام زہری یہ کہا کرتے تھے جو انہوں نے لکھا الجہرہ میں بھی وہ قول موجود ہے لیکن یہاں تفصیل سے البدائے کے اندر موجود ہے البدائے السنائے اس کے لحاظ سے یہ الفاظ بڑے خاص ہیں کہ امام زہری کہا کرتے تھے ترق لیت اعتقاف تعجب ہے مجھے لوگوں پر کہ انہوں نے اعتقاف ترق کر دیا وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَفْعَلُ الشَّيْعَ وَيَتْرُكُهُ وَلَمْ يَتْرُكِ الْاِتْقَافِ مُنزُ دَخْلَ المدینَةَ الْا أَمَّاتَ کہ لوگ تو اس سنت پہ بھی امت عمل کرتی ہے کہ جو کام سرکار نے کبھی کبھی کیا ہو کبھی کیا ہو کبھی نہ کیا سنت تو وہ بھی ہے یعنی اس سنت کو زندہ کرنے سے بھی جنت ملتی ہے اور یہ اعتقاف کی سنت اس کے لحاظ سے امام زہری نے کہا کہ یہ تو وہ سنت ہے لَمْ يَتْرُكِ الْاِتْقَافِ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف ترق نہیں کیا کب سے منزو داخل المدینہ تھا جب سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے الَا أَمَّاتَ یہاں تک کہ آپ کے وصال کا سال آ گیا اس تک یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر موازبت کی تو اس بنیاد پر یہ اعتقاف سنت بھی ہے اور سنت موقدہ بھی ہے جس کی اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاقید جو ہے وہ مروی ہے اس میں سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ کا یہ عمل ہے اس پر پھر فقہاں نے اس کو سنت موقدہ علل کفایہ اسطلاح کے اندر اس کا ذکر کیا کہ موقدہ بھی ہے اور ساتھ یہ علل کفایہ ہے یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسجد میں اعتقاف نہیں بیٹھا تو سارا محلہ گناہگار ہوگا یعنی اس نوعیت میں کہ انہوں نے سنت موقدہ ترکی اور ایک بندہ بھی اگر متقف بن گیا اس مسجد کے اندر تو وہ چونکہ یہ علل کفایہ ہے سننہ کفایہ ہے تو اس بنیاد پر کفایت ہو جائے گی کہ مواخضہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ جو بھی اعتقاف کرے گا سنت سمجھ کے اور پھر سنت موقدہ سمجھ کے تو اس کو مکمل فضیلت حاصل ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ایک بیٹھ گیا اور اب کہا جائے اور بیٹھے گا تو اس کو تو سواب تھوڑا ملے گا یعنی جو بھی بیٹھے گا اعتقاف کرے گا اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کے پیش نظر یعنی یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس عادت سے بہرہ وار ہونا چاہیے تو اس بنیاد پر ہر ایک کو اللہ تبارک وطالہ کے دربار سے مکمل عجر ملے گا درر الحکام کے اندر اس کو سنہ کفایہ لکھا گیا لِلْعِجْمَع کہ اس پر بھی امت کا اجمع ہے کہ یہ سنت موقدہ علالکفایہ ہے اس اعتقاف کی جو حکمتیں ہیں ان سے پہلے جو سب سے اہم شرائط ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں اور چند مسائل اس زمن میں ویسے تو آج ہمارا یہ سیشن بھی سوال و جواب کا ہی تھا لیکن سوال و جواب جو اعتقاف کے لحاظ سے ہیں ان پر مجموعی ایک مختصر تبصرہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے چونکہ اعتقاف بلکل قریب ہے اور اعتقاف کے اندر بہت سی غفلتیں کی جاتی ہیں جس سے معاذ اللہ اس کا حقیقی مقصد فوت ہو جاتا ہے اس بنیاد پر ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے اعتقاف کے لحاظ سے روزے کا ہونا شرط ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہو اور ساتھ یہ ہے کہ مسجد کا ہونا شرط ہے مسجد کے بغیر اعتقاف اس اعتقاف کا جو رمضان کا اعتقاف ہے جو مسنون اعتقاف ہے جس پر متلکن لفظ اعتقاف بولا جاتا ہے مسجد کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے مردوں کا اعتقاف مسجد میں ہی ہے ہاں عورتوں کے لیے علیدہ حکم ہے اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے مردوں کے لیے اعتقاف جو ہے شرط قرار دیا گیا ہے اور اس پر بھی امت کا اجماع ہے یعنی امت کا اجماع ہے چودہ صدیوں کا کہ مسجد سے باہر اعتقاف نہیں ہو سکتا کوئی تربیتی کیمپ تو لگایا جا سکتا ہے مگر اعتقاف نہیں ہو سکتا مسجد کے باہر نفلی طور پر کچھ چلہ تو کٹا مسجد میں پھر شرائط ہیں کہ مسجد کیسی ہو مسجد کے بغیر اعتقاف نہیں ہوتا امام کرتبی کہتے ہیں اجماع علماء الا ان الاتقاف لا یکون الا فی مسجد احکام القرآن جو امام کرتبی کے ہیں اس میں یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اعتقاف صحیح نہیں مگر مسجد میں صحیح کا لفظ ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی جس طرح کہا جاتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو کسی نے کہا کہ کیوں نہیں ہوتی ہم نے تو کئی بار پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح نہیں ہوتی ورنہ کوئی اس طرح خلاف ورزی کر رہا ہو تو اسے کون روکے گا وہ اپنی اقبت خراب کر رہا تو اعتقاف مسجد کے بغیر صحیح نہیں ہے یعنی وہ سنت موقع ادا نہیں ہوگی اس سلسلہ میں بھی کچھ وقتی اعتقاف ہیں وقتی تنظیمی اعتقاف مثلا اس سال تو وہ تنظیمی اعتقاف کسی اور مشغلے کی نظر ہو چکا ہے لاہور میں شہر اعتقاف جو ہوتا ہے تو امت کی چودہ صدیوں میں اعتقاف کے ساتھ لفظ شہر نہیں بولا گیا کیونکہ اعتقاف شہر میں نہیں ہوتا اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد میں ہونے پر اجماع ہے مسجد سے باہر جلسہ ہو سکتا ہے مسجد سے باہر کوئی کیمپ لگا جا سکتا ہے کوئی تنظیمی تربیتی اجتماع کیا جا سکتا ہے کوئی چلہ کٹا جا سکتا ہے کوئی نفلی بیٹھنا پایا جا سکتا ہے مگر متلکن اعتقاف یعنی سنت اعتقاف جو رمضان کے آخری دس دنوں میں ہوتا ہے وہ ہرگز مسجد سے باہر نہیں ہوتا اس تو مسجد سے امام اعظم ابو حانی فرحمت اللہ لیکن ازدیک ایک گھڑی بھی مسجد سے نکلے تو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر بیٹا ہی دس دن باہر رہے تو ہوگا پھر کیسے تو مسجد کا ہونا ضروری ہے اس پر امت کا اجماع ہے اس میں خوا فک ہنفی ہو خوا مالکی ہو خوا شافی ہو خوا ہنبلی ہو سارے فکہا مسجد کے ہونے پر مسجد کے اندر اعتقاف ہوگا اس پر سارے کے سارے جو ہیں وہ متفق ہیں اور اس پر بہت سے یعنی جس طرح آیت سے ہے وَأَنْتُمْ آکِفُونَ فِي الْمَسَاجِد اس سے لے کر پھر آگے احادیث جو رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد میں اعتقاف کیا اور اس کے بعد پھر اقوال ہیں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جنہوں نے اعتقاف کی صحت کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ اعتقاف جو ہے وہ مسجد کے اندر کیا جائے گا نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی کے اندر اعتقاف کے اس شرط کو فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف مباحث کے اندر شامل کیا کہ مسجد کا ہونا اور مسجد کی شرائط جو ہیں عام مسجد بھی نہیں مسجد کی شرائط تک بھی آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین جو ہیں وہ موجود ہیں حالات حاضرہ میں یہ جو کرونا کی وجہ سے دین پر حملہ ہوا ہے اس میں یعنی نماز تراوی کا تقدس پامال ہے جو لوگ سوشل ڈسٹنس کر رہے ہیں تو چودہ صدیوں میں یہ بدت کہیں نظر نہیں آتی جو کچھ لوگوں کی کچھ علماء کی کوتحی کی وجہ سے اس وقت دین کا نقصان ہو رہا ہے یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ دو نقصان تھے دونوں میں سے ہم نے جو چھوٹا نقصان ہے وہ قبول کر لیا ایک یہ نقصان تھا کہ مسجدیں بند ہو جاتی دوسرا یہ ہے کہ تراوی ہو تو صحیح اگر چیز طریقے سے ہو تو میں پوچھتا ہوں یہ دار الکفر ہے کہ یہاں دو اپشن تھے یہ دار الاسلام ہے یہاں سب سے پہلا اپشن یہ ہے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی جماعت ہوگی نماز ہوگی جس طرح چودہ صدیوں سے ہو رہی ہے یہ دو اپشن کیوں بولے جاتے ہیں کہ صرف دو اپشن ہی تھے اور ہم مجبور ہو گئے تھے اور ہم نے یہ کم نقصان مان لیا یہ بیس لاک شہیدوں کے خون پہ بننے والی سلطنت ہے جو نظریہ اسلام پہ بنی ہے یہاں کیسے دو اپشن ہیں یہاں سب سے پہلا اور فائنل یہی تھا کہ جس طرح جماعتیں ہوتی ہیں کسی حکومت کو حق نہیں کہ وہ مسجد میں مداخلت کرے عبادت میں مداخلت کرے اور حکومت تو اب وہ کہتے ہیں علماء نے فتوہ دے دیا ہے تو ہم نے ایسا کیا وہ تو سارا علماء کے اوپر بوئی ڈال رہے ہیں ہم ویسے نہیں کرنا تھا انہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ ایسے کرنا چاہیے اور علماء کہتے ہیں ہم نے جو اکل غلطی تھی چھوٹا نقصان وہ قبول کر لیا تو یہ اس صدی کی وہ لگزش ہے جو ان تمام علماء کو جنہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر معہدے کر کے کروڑوں لوگوں کی نمازیں خراب کی ہیں انہیں قیامت کے دن بھی جواب دینا پڑے گا چھوٹے چھوٹے محلوں میں مساجد میں جا کر پولیس والے مساجد میں نمازیوں پر جا کر تصدد کر رہے ہیں نمازے کے لحاظ سے دخل اندازی کر رہے ہیں اور یعنی جیسے کوئی مقبوضہ وادی کشمیر کے اندر لوگوں کو نمازوں سے روکا جاتا ہے یہ صورتحال اگر یہ علماء اس طرح کا فتوہ نہ دیتے معہدہ نہ کرتے تو کیا مجال تھی حکومت کی کہ وہ مساجد بند کر کے دکھاتی یہ سعودی عرب نہیں ہے یہ پاکستان ہے سعودی عرب کا نعرہ نہیں کہ سعودی عرب کا مطلب کیا لا الہ اللہ پاکستان کا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ایک دن بھی حکومت یہاں نہیں رہ سکتی تھی اگر حکومت جنڈے کے زور پر مساجد بنگ کراتی تو ان لوگوں نے حکومت کو یہ رستہ دکھایا اور اس طرح یعنی لیٹھتے چلے گئے اور ہر لحاظ سے اس بنیاد پر یہ مسجد ہونا ضروری ہے اعتقاف کے لیے اور مسجد بھی وہ جو مسجد جماعت ہو اس کے اندر جماعت ہوتی ہو اس میں اعتقاف ہو سکتا ہے لہذا اعتقاف کے مسئلے پر لوگوں کو بالخصوص یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گھروں میں بی بیوں کا اعتقاف ہوتا ہے مردوں کا نہیں ہوتا تو مرد مردانگی سے مساجد میں اعتقاف کریں اور مساجد سے اللہ کی مسجدوں سے جو پولیس والا کسی کو نکالے گا تو وہ یہاں بھی خمیازہ بھگتے گا آخرت میں بھگتے گا مساجد مومن کے لیے مرکز امن ہے مچھلی کو اتنا چین پانی میں نہیں آتا جتنا مومن کو مسجد میں آتا ہے تو یہ کون سی صورتحال ہے کہ جس میں مسلمانوں سے یہ امن کے مرکز جو ہیں وہ چھین لیے جائیں تو اس بنیاد پر اعتقاف کے لیے مسجد کا ہونا یہ اجماع سے ثابت ہے اور اس میں بھی لوگوں میں غلط فامی پائی جا رہی ہے تو پھر ان لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے جنہوں نے شہر اعتقاف بنا کر لوگوں کے دنوں میں یہ باتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ جب چوک میں بیٹھ سکتے ہیں پارک میں بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ مسجد مسجد جماعت ہو آگے جماعت کے لحاظ سے پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یعنی جمعہ اس میں پڑھا جاتا ہو لیکن راجے یہ ہے کہ مسجد جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پانچ نمازیں باجمات ہوتی ہوں پانچ نمازوں کا عمل جماعت کے ساتھ ہو یعنی اس کا امام موین ہو کہ یہ مسجد ایسے نہیں کہ اس کا امام ہی کوئی نہیں اور اس کا معزن اس کا معلوم ہو تو اس بنیاد پر یعنی یہ شرائط ہیں مسجد کے لحاظ سے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان لا اعتقاف الا بسوم کوئی اعتقاف نہیں مگر روزے کے ساتھ اس بنیاد پر یعنی استلاحی اعتقاف کے لیے کم مز کم ایک دن ہو نفلی تو چونکہ روزہ دن پورے کا ہوگا تو تب جا کر اعتقاف بنے گا ایک لغوی اعتقاف لغوی اعتقاف تو دو منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے دس منٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسجد میں جا کر بیٹھ جائے یا کہیں بیٹھے گھر میں اور اس کو اعتقاف کہے لیکن یہ جو نفلی اعتقاف ہے اس کے لیے بھی دن کا ہونا ضروری ہے اور مسلون اعتقاف کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ جو آخری دس دن ہیں بیس میں روزے کو نماز مغرب سے پہلے پہلے ضروری ہے کہ موت عقف جو ہے وہ جائے اعتقاف میں پہنچ جائے اور اپنے اعتقاف کی نیت کر لے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو فقہ ہنفی کے اندر جس انداز میں مساجد کے مسئلے پر بیان کیا گیا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے اپنے اپنے دلائل کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کیا اور تمام تر اقوال دلائل روشنی کے اندر موجود ہیں اور جس وقت ایک لمعہ کے لیے بھی امام آزم ابو حنیفہ کے فرمان کے مطابق وہ مسجد سے نکلا سوائے ان حاجات کے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ اتقاف ٹوٹ جائے گا اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں لیکن اس میں جو غسل ہے وہ صرف وہ ہے جو انسان پر شریعت اور پر فرض ہو جائے غسل اس کی اس کو اجازت ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکل کے غسل کرے مسجد سے باہر مراد ہے فقی مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس سے باہر ہے مسجد کے حدود کے اندر ہی جو غسل خانے بنے ہوئے ہیں یعنی وہاں جا کے وہ غسل کرے یہ صرف فرض غسل کی اجازت ہے اور ایک قطعہ غسل تبرید جس طرح گرمی کا موسم ہو اور تھنڈک کے حصول کے لیے غسل کرنا ہو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ حالت اعتقاف میں جو اعتقاف مسلون ہے اس میں وہ نکل کر چلا جائے غسل کرنے کے لیے جب کی اس پر غسل فرض نہیں تھا صرف تھنڈک لینے کے لیے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا حجرہ ہے ریاض الجنہ میں وہاں خود سرکار مسجد میں رہے لیکن اپنا سر جھکایا باہر یعنی اپنے حجرے کی طرف اور وہاں ام المومنین جو ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے اپنی خدمت پانی کے لحاظ سے سر دھونے کے لحاظ سے وہ پیش کار چلے جاتے اور وہاں غسل فرماتے پھر واپس آ جاتے تو ویسے بھی سوچیں یعنی اس میں کتنا تکلف ہے کہ جھک کے اندر سر یعنی مسجد سے باہر نکالنا مکان کی طرف اور کافی دیر تک جھکنا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ سلم کا یہ عمل مبارک جو صحاب موجود ہے ہمیں واضح کرتا ہے کہ اعتقاف بچانا کتنا ضروری ہے اور اعتقاف کے لحاظ سے کتنی پابندیاں ہیں اور اعتقاف کی صورت میں انسان کو کس حد تک احتیاط کرنی چاہیے اور ان معاملات کو پیش نظر رکھنا چاہیے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اعتقاف پر توجہ دیتے تھے اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان مسنف عبد الرزا کی اندر موجود ہے آپ فرماتے ہیں لا اعتقاف الا فی مسجد جمع یعنی ایک تو ہے نا کہ فقہ کے اقوال یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جو مسنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ اعتقاف نہیں مگر مسجد میں اور مسجد بھی وہ جو مسجد جماعت ہو عام صرف مسجد میں نہیں مسجد جماعت کے اندر اعتقاف ہو سکتا ہے ویسے نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما آپ فرماتے ہیں لا اعتقاف الا فی مسجد تج ما فی سلاوات کہ جس مسجد میں جماعتیں ہوتی ہیں اس کے سوا کسی مسجد میں بھی اعتقاف جائز نہیں تو مسجد بھی ہو اور مسجد پھر جماعت والی ہو تو اس کے اندر اعتقاف کا عمل جو ہے وہ جائز ہے جس کو پھر اجماع کے ساتھ سارے فقہانے ساری امت نے ہمیشہ کے اس کو تسلیم کیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو اعتقاف کی شکل میں ادا کی جاتی ہے اس کے اندر اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا کہ جس وقت ایک شخص اعتقاف کرتا ہے تو اس چیز کو وہ ذہن میں رکھے کہ یہ امت ہے آخری امت اور اس کو اللہ نے جو پہلی امتوں کو جزوی طور پر عبادات دی تھی ان کا گلدستہ اللہ نے اس امت کو عطا فرما یعنی مقصد یہ تھا کہ فضائل و کمالات میں کہیں یعنی وہ ان سے آگے نہ ہوں ایسا نہ ہو کہ ان کے سیرت و کردار کی تجلی کے لیے تو کوئی عبادت ہے اور ان کے لیے نہیں ہے اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا کہ پہلے بھی سیرت کے نکھار کے لیے اور انسانیت کے عروج کے لیے روزہ رکھا گیا ہے اور تم پر بھی آیا ہے لہذا بوجھ نہ سمجھو یہ تمہاری سرداری کے لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جن کے تم سردار ہو ان کی سیرت میں روزے ہو اور تمہاری سیرت میں روزے نہ ہو تو یہ ہر ہر عبادت کے لحاظ سے ہے تو اعتقاف میں بھی یہ بات ہے کہ اعتقاف شرائع قدیمہ میں سے ہے یعنی پہلی شریعتوں کے اندر بھی اعتقاف تھا اس بنیاد پر قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ عِبْرَاهِيم وَإِسْمَائِيل أَن تَوْحِرَا بَيْتِيَا لِلْطَعِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ کہ ہم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام ان کو یہ حکم دیا کیا کرو انطاہرہ بیتیا کہ تم دونوں میرے گھر کو تطہیر دو تحرد دو کس کس کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے اور اعتقاف کرنے والوں کے لیے یعنی تواف کے ساتھ اعتقاف پہلی شریعتوں میں بھی تھا پہلے اوقات میں بھی تھا لیکن سردار امت کو رب زلجلال نے پھر سرداری والی شان دی ہے کہ پہلے یعنی اس وقت ذکر ہے اعتقاف کا صرف مسجد حرام میں اور یہ امت ہے امت مساجد کہ جس کے ہر محلے میں مسجد موجود ہے اور کئی مساجد موجود ہیں اور اس مسجد کے اندر جہاں اعتقاف ہو جاتا ہے تو پھر سردار امت کے متقفین لاکھوں کی تعداد میں پہلی امتوں سے زیادہ ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور پھر یہ تکمیل سیرت بھی ہے تکمیل کردار جو کفائت کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو ضرور عمل کرنا چاہیے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جب بندہ تصور کرتا ہے تو اعتقاف میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ غار حراب والی خلوت ہے یعنی جس طرح کہ ہم ایک پہلے درس میں کہہ چکے ہیں جب صحابہ نے اجازت مانگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دو ہم کہیں جنگلوں سہراؤں میں غاروں میں پہاڑوں میں جا کے ڈیرہ لگا لیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں انترہ با امتی الجلوس فی المساجد انتظار للصلاة میری امت کی رہبانیت یہی ہے کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جانا نماز کے انتظار میں یہی چلا ہے میری امت کا اس انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مومنین کے لیے نماز کے علاوہ بھی جا کر ذکر خدا کرنے کی جگہ بتایا کہ تمہاری سوچ میں کوئی غار کوئی جنگل کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ معاملہ دور کا ہے میں نے تو تمہیں محلے محلے کے اندر ایک گھر دے دیا ہے عبادت کرنے کا اور اس کے اندر تم جا بیٹھو تو یہ رہبانیت ہے یہ درویشی ہے میری امت کی اس بنیاد پر یہ جو اعتقاف ہے یہ غار حراس تسلسل ہے اس امت کا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاشرے سے کٹ کے علیدہ غار حرا کے اندر رونوں کا فروز ہوئے عبادت کی اور یہ امت اس ایک غار حرا کی روشنی گلی گلی محلے محلے میں اجاگر کر رہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے کچھ وقت غار میں گزارا اور ہم آپ کی سنت اس انداز میں اس کو زندہ کر رہے ہیں اور اعتقاف کے لحاظ سے اپنا وقت جو ہے وہ مکمل کر کے بلکہ اگر سب سے بڑھ کر دیکھا جائے تو اعتقاف میں تعلق بال مسجد جو ہے اس کا کورس کروانا مقصد ہے آج جو سر فرس ایجنڈا ہے کفر کا کہ مسلمان مسجد سے دور رہیں اعتقاف مسجد میں کرانے کا مطلب ہی یہ تھا شریعت میں کہ کچھ دن مسجد میں رہ کر یہ پکے ہو جائیں مسجد سے ان کا دل لگ جائے مسجد کے صبح و شام ان کے سامنے ہو مسجد کے اندر خلوت میں تنہائی میں اپنے خیمے میں بیٹھ کر یہ مسجد کے ساتھ دل لگ لیں تاکہ رمضان گزرے تو پھر بھی انہیں مسجد یاد آئے یعنی جس طرح رمضان کا مہینہ یہ اگلے رمضان تک پورا جو گیارہ ماہ کی ایک بندے کی تقوی کی تربیت ہے کہ یہ شیطان سے بچ کے رہے کہ شیطان کو باندھا گیا ہے اور اس کو ٹریمنگ دی گئی ہے اور اس کو شیطان کو باندھ کر اس کو حوصلہ حفظائی کی گئی ہے اس کی تو اس طرح اعتقاف پھر امت میں روزہ تو ہر کسی پر ہے لیکن پھر اعتقاف خاص لوگ جو ہیں یہ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ان پر مسجد سے باہر بھی شیطان حملہ آور نہ ہو اور یہ مسجد کے اندر اپنا ایک کورس مکمل کریں یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبات یزلہم اللہ فی ذل یوم لا ظل اللہ اللہ ذل عرشی کہ سات قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں رب ذل جلال قیامت کے دن دھوپنی لگنے دے گا جس دن کوئی درخت سایا نہیں کر سکتا کوئی خیمہ سایا نہیں کر سکتا کوئی چھت سایا فراہم نہیں کر سکتی سورج سوانیزے پہ ہوگا اس دن بھی کچھ لوگوں کو دھوپنی لگے گی ان میں سے ایک سیٹ ہے مسجد سے رابطہ رکھنے والوں کی راجل قلبہ معلکم بالمسجد وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لگ گیا ہے اب جس عمل کے نتیجے میں معشر کا سایا ملتا ہو معشر کے دن عرش کا سایا تو بندے کو اگر گرمی میں پسینہ آ بھی جائے اس عمل میں تو کیا بات ہے کیونکہ جب پسینہ اتنا ہوگا کہ کانوں تک پہنچے گا اس کا پانی یعنی کہ سر سے اتر کے نیچے سے یعنی کشتیاں پسینے میں تہر رہی ہوگی معشر کے دن اتنے پسینے سے جس اعتقاف نے بچا لینا ہے تو آج اگر بندہ اس کے تحفظ کے لیے گرمی برداشت کر لے پسینہ برداشت کر لے اور اپنا اعتقاف سبھال کے رکھے الجلوس فی المساجد راجل قلبہ معلکم بل مسجد وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے ویسے تو نماز پنجگانہ بھی اس کا کورس ہے نماز پڑی گر گیا پھر ہے کہ میں کب لوٹ کے مسجد میں آوں گا اور اس میں مسجد ہر صدی کی ہر زمانے کی شریح مسجد جو ہے اس کو یہ مقام حاصل ہے عرب کی ہو یا عجم کی ہو وہ پہلی صدی کی ہو یا پندروی صدی کی ہو وہ بہت اچھے مٹیریل کی ہو یا ایٹ گارے کی ہو مسجد کا اپنا مسجد ہونے کے لحاظ سے درجہ ہے رجل قلب مُعَلَّقُم بِالْمَسجِد کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے اس کو معاشر کے دن دھوپ نہیں لگے گی اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ آتا فرمائے گا وَجُوهُم نُور الَا مَنَابِرَ مِن نُور ان کے چہرے بھی نور کی ہوں گے ان کی کرسیاں بھی نور کی ہوں گی اب یہ اسلام چاہتا ہے کہ مومن مسجد سے منسلک رہے مُعَلَّق لغوی معنی ہے لٹکی ہوئی چیز قَلْبُهُ مُعَلَّق بالمسجد اس کا دل مسجد میں لٹکا دیا گیا ہے جس طرح کندیل کو لٹکایا جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ سینے سے دل نکال کے لٹکایا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا دھیان مسجد میں رہتا ہے خیال مسجد میں رہتا ہے اسے یاد مسجد کی آتی ہے وہ مسجد میں سکون محسوس کرتا ہے اس کو دل کا سکون ملتا تب ہے جب وہ مسجد میں جائے اب سوچیں کہ شیطان کتنا دور رکھنا چاہتا ہے مسجد سے بندے کو اور اسلام کتنا قریب رکھنا چاہتا ہے اور پھر یہ جو ہتھکنڈے آج استعمال کیے جا رہے ہیں کئی مسجدوں میں وضوخانے بند کئی پانی بند کئی تعداد پہ پبندی کہیں جمعے پہ پبندی کہیں اجتماعات پہ پبندی کہیں اعتقاف پہ پبندی تو یہ کس کا ایجنڈہ ہو سکتا ہے اسلام نے مسجد کی طرف متوجہ کیا اور مسجد دار شفا ہے یعنی پہلے جب تاؤون کا مرض آتا تھا تو لوگ مسجدوں میں کٹے ہو جاتے تھے کہ مسجد سے شفا مل جائے گی اب انہوں نے مسجدوں کو موت گڑ بنایا ہوا ہے اس حد تک نفرت کہ موت آ جائے گی موت آ جائے گی موت آ جائے گی وہ اٹل حقیقت ہے وہ کہیں بھی آ سکتی ہے لیکن مسجد کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتقاف کا جو فلسفہ ہے اس میں یہ واضح کر دی گئی رجل قلبہ معلکم بالمسجد اعتقاف کا جو نساب ہے اس کے اندر یعنی آج جو شغل ملے کا اعتقاف ہے یہ تو اصل مقصد سے بڑا ورا ہے اعتقاف یہ ہے کہ بندے کو آخرت کی یاد آئے اعتقاف یہ ہے کہ بندے کا رابطہ مخلوق سے کٹ جائے خالق سے مسلسل جڑا رہے اعتقاف یہ ہے کہ اس کی سوچ بھی مسجد میں رہنے کی عادی بن جائے یعنی پہلے تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے آتا ہے اللہ ما شاء اللہ دل دکان پہ چلا جاتا ہے دیہان گھر چلا جاتا ہے شریعت نے کہ کورس کروا اس کو کہ یہ جسم مسجد میں اس کا بند کرو اس کی سوچ بھی بند ہو مسجد میں اس کا دل مسجد میں رکھو جسمانی طور پر تاکہ اس کا خیال بھی مسجد میں رہے کیونکہ پھر یہ صورتحال کے اعتقاف سے اٹھے تو رجل قلبہ معلکم بالمسجد بیٹھا دکان پہ ہو دل مسجد میں ہو یعنی یہ اعتقاف کا مقصد ہے اور اگر وہاں بیٹھ کر وہ سارے معاملات اس نے توڑے ہی نہیں مخلوق سے اپنے رابطے اور اسی طرح ہی ان رابطوں میں لگا ہوا تو پھر مقصد جو ہے وہ اعتقاف کا کیسے پورا ہوگا وہ آن لائن وہاں بھی بیٹھ کے بیو شرا کر رہا ہے اگرچہ فقی طور پر نفس مسئلہ میں اجازت ہے کہ مبیعہ حاضر کی بغیر سودہ ہو جائے مگر وہ محضر ایک جواز بیان کرنا مقصد تھا کہ اگر اتفاقا ایسا ہو جائے تو پھر ورنہ جو ہے وہ اصل تو ہے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو اپنے دل کو عادی بنانا یہاں تک کہ ایک مقام پر اعتقاف کے معمولات پر ذکر کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے حنبلی یہ لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل وَلِهَٰزَ ذَهَبَ الْإِمَامُ اَحْمَدِ إِلَىٰ أَنَّ الْمُعْتَقِفَ لَا يَسْتَحِبُّ لَهُ مُخَالَتَةُ النَّاسِ کہ جو مُعْتَقِف ہے اس کے لیے مستحب نہیں کہ وہ لوگوں سے ملاقات کرے مُخَالَتَ لوگوں سے مل جول یعنی اگرچہ موں بند کر لینا کپڑا باندھ لینا وہ مکروح ہے کہ میں نے کسی سے بولنے ہی نہیں میں لے کے پرچی پر ہی دوں گا یعنی کلام جائز ہے مگر ایک اسے ججک بھی ہو کہ میں اعتقاف بیٹھا ہوں میں ایسے ہی ہر کسی سے نہ ملتا رہوں وہ مخالتت جو ہے اس کو روکا گیا حتی 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 کے بعد امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حتی لا لیت علیم علم و اقرائ قرآن وہ بیٹھ کے اعتقاف میں چونکہ اس نے ایک کورس مسلسل کرنا ہے وہ پڑھا بھی نہیں سکتا وہاں پہ یہاں تک کہ لکھا قرآن نہیں پڑھا سکتا کہ اگرچہ عمل سالح ہے بہت بڑی نیکی ہے لیکن اس وقت اس کا نساب رب سے رابطہ مسلسل ادھر دھیان کرنا ہے یعنی یہ امام احمد بن حنبل کا قول اگرچہ تدریس جائز ہے فضیلت ہے پڑھانے والا یقیناً وہ اوروں کو بھی قرآن سنت سنت کے نور سے منور کر رہا ہے لیکن اس خلوت کے حصول کے لیے کہ یہ تخلیہ کے لیے آیا ہے یہ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہتا ہے تو امام احمد بن حنبل نے یہاں تک کہا اگرچہ ہم کسی پر یہ پبندی نہیں لگانا چاہتے مگر یہ دابطے فکر ضرور دینا چاہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کے نزدیک اعتقاف میں بیٹھ کر قرآن پڑھانا جائز نہیں تو یہ ساری ساری راتیں گپیں لگانا اور پھر آج کے محول میں تو فیس بک اور اپنے موبائل سے اور سارے معاملات اور اس طرح کی وہاں پر انجمن نعرائی کرنا مساجد کے اندر کے گئے نیکی لینے ہیں اور پلٹیں گناہ لے کر اس بنیاد پر نوجوانوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ وہ بالکل علیدہ رہے یعنی اپنی جھونپڑی میں اپنے رب سے وہ مناجات کرتا رہے رب سے مناجات کرتا رہے ذکر کرے دعا کرے یہ ہے کہ اعتقاف جو ہے وہ ایک خلوت شریعہ ہے اور جو بندہ بھی اس یعنی خلوت میں جو رکاوٹ آتی ہے اعتقاف میں اس سے رکا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو پھر اسے دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے یعنی جو نساب تھا نا معتقف کا کہ اپنی مسجد میں جہاں اعتقاف بیٹھا ہے وہاں وہ سنتیں پڑھ کے دوسری مسجد میں چلا جائے جہاں جمعہ ہے کہ وہاں خطبہ سنے فرض پڑھ کے پھر واپس آجائے وہ نساب ایسو پیس والوں نے عام لوگوں کو یہاں دیا ہوا ہے کہ گھر میں سنتیں پڑھو گھر میں بزو کر کے آؤ پھر فرض پڑھ کے فوراں چلے جاؤ یہ ہے نساب معتقف کا جو اس مسجد میں اعتقاف کر رہا ہے کہ جس میں جمعہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مسجد میں جہاں بیٹا ہے وہاں سنتیں وغیرہ پڑھ کے چلے رستے میں لوگوں سے باتیں نہ کرے نہ وہ کہیں کسی کی یادت کرنے چلا جائے نہ کوئی جنادہ پڑھنے چلا جائے بلکہ دوسری مسجد میں وہ جا کر جمعہ پڑھے اور پھر وہ واپس آجائے یعنی شریعت میں توازن ہے سارے کاموں کے لحاظ سے یہاں ہی یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ ہے روزانہ روزہ رکھتا ہے ساری رات قیام کرتا ہے لیکن جمع پڑھنے نہیں جاتا اور نہ جماعت میں شریک ہوتا یعنی نماز باج جماعت میں اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرما ہوا فن نار وہ جہنمی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول لطائف المعارف میں صفحہ نمر ایک سو نوے پہ موجود ہے اس میں اس لحظ سے ہمارے لئے سبق ہے کہ یہاں کئی چپ سرکاریں کئی جگہوں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور یہ کہ یہ چلا کٹ رہے ہیں یہ تو اتنے دن غسل نہیں کریں گے ان کی شان یہ ہے کہ تین سال سے غسل نہیں کیا اور ان کا مقام یہ ہے کہ یہ اتنے دن جو ہیں وہ باہر نہیں نکلے تو شریعت کہتی ہے کہ جماعت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے وہ جنمی ہے کیونکہ اس نے سرکار کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اور اس بنیاد پر اتنا ضروری ہے جمعہ میں شریک ہونا اور اتنا ضروری ہے جماعت کے اندر شریک ہونا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر مومن کو یہ کورس کروایا کہ زندگی کے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں ان احسانہ ہو کہ جمع چماعت تو ضروری ہے لیکن احسانہ ہو کہ بندے کا دل ہی محفل میں مچلتا ہو اسے جو ہمیشہ بزم اچھی لگتی ہے لوگ بیٹے ہوں گپیں لگا رہے ہوں تنہائی پسند نہیں تو شریعت نے کہ اسلام میں جمع ہے جماعت ہے جلسہ ہے اجتماع ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اسلام میں تنہائی میں بیٹھ کے یاد خدا کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے اس بنیاد پر ایک بہت بڑے ولی کو جب یہ کہا گیا اما تستوحشو اب یہ ولی جماعت میں شریک ہوتے ہیں جمعے میں شریک ہوتے ہیں لیکن عام لوگوں کے پروگراموں میں آگے پیشے نہیں جاتے اور اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہیں اللہ کی یاد کرتے ہیں تو پوچھا گیا اما تستوحشو تمہیں واشت مجھے کیسے واشت ہوگی رب تو فرماتا ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو پھر مجھے واشت کیسے ہوگی جلیس کا لغوی معنی ساتھ بیٹھنے والا اگرچہ اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے لیکن جو اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کیا قرب اور معیت من تقرب منی شبرہ تقربت منہ زرہ ومن تقرب منی زرہ تقربت منہ باع ومن اتانی یمشیتیت ہر والا اور فرما آنا اندہ غن عبدی بھی بندہ مجھے جتنا قریب سمجھے میں اتنے اس کے قریب ہوں تو اس بنیاد پر یہ اعتقاف اس چیز کا بھی کورس ہے کہ بندہ کوئی تنہائی پسند بھی بنے تنہائی میں وہ گزارہ اس کا ہو سکے اس میں یہ نہیں کہ کبھی اس کو اگر علیدہ رہنا پڑ جائے تنہائی میں رہنا پڑ جائے تو وہ تنہائی سے رہا ہے اور اس کے اندر یہ بات بھی بڑی واضح ہے انسان زندگی کا مسافر ہے اور یہ ظاہری سفر اگر ہم کر رہے ہوں مثلا پیدل چل رہے ہوں بڑا دور جانا ہو تو انسان ضرور کبھی ٹھہر کے پیچھے بھی دیکھتا ہے آگے بھی دیکھتا ہے رک کے کس کے لیے کہ کتنا تیہ ہوا ہے کتنا باقی رہ گیا ہے یعنی اس کے بغیر اگر اس کو آزادی ہے رکنے کی تو وہ نہیں چلے گا چار گھنٹے بعد کھڑا ہو کے دیکھے کہ فلان جگہ سے میں چلا تھا اور فلان جگہ میں نے جانا ہے اس سے اس کے سفر کا اسے ایک جائزہ آجاتا ہے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنا تو تیہ کر لی اب تھوڑا سا ہے تو جو سفر زندگی ہے انسان کا ولادت سے وسال تک یہ اعتقاف درمیان میں ایک رک کے محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ویسے تو دن رات دوڑ لگی ہوئی ہے پتہ کبھی کسی طرح کی مصروفیت ہے اس کو کوئی سوچنے نہیں دیتا کہ چلا کہاں سے تھا اس کو کوئی ادھر خیال نہیں کرنے دیتا کہ کتنا سفر تیہ ہو گیا ہے اس کو کوئی سوچنے نہیں دیتا کہ میں سیدھے رستے پہ جا رہا ہوں یا میں غلط رستے پہ پڑھ گئو منزل تو میری اور طرف ہے اور میں کہیں اور طرف جا رہا ہوں تو اعتقاف ہے یہ درمیان میں وہ وقفہ جس میں وہ اچھی طرح جائزہ لے لے کہ میں کتنے مشکل رستوں سے گزر آیا ہوں آگے بھی خدا فضل کرے گا میں پہنچ جاؤں گا کتنا سفر تیہ ہو گیا یہ کہ میں مسجد سے باہر نہیں جا سکتا یہ کہ میں کیوں دن رات ایک جگہ پہ ہوں یہ ساری چیزیں اس کو آخرت کی فکر دلاتی ہیں اس کو یہ بتاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے یہ میلے موجیں یہ ختم ہو جائیں گی علیدہ خیمے میں اسے بٹھایا گیا ہے کہ اب تیرے پاس کوئی نہیں یہ ایک دن قبر بھی تیری اس طرح ہونی ہے کہ جس کے اندر سب کچھ چھوڑ کے تُو نے چلے جانا ہے تو اس بنیاد پر اعتقاف جیسی عظیم عبادت جو ہے وہ اس امت کو عطا کی گئی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو لطف رکھا ہے اس میں یہ چیز واضح کی گئی کہ اعتقاف یہ ہے ائمہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ رب کے دربار میں گر پڑا ہے کہتا ہے جب تک بخشے گا نہیں میں نے نہیں جانا یعنی یہ اس کی قیفیت ہونی چاہیے کہ رب مجھے بخش میں نے تب جانا ہے یہ اسے ایک فکر ہونی چاہیے کہ ایک دن تو یہ تقاف کا پورا ہو گیا اور میں بخشا نہیں گیا اب زیادہ مزید کوشش کرے دو دن ہو گئے ہیں ٹیم میرا پیچھے تھوڑا رہ گیا ہے مجھے تو پھر اٹھنا پڑے گا تو یہ دن رات اس کے اندر جو ہے وہ ایک حل چل ہونی چاہیے کہ میں تو اپنے آپ کو بخشوانے آیا ہوں میں رب کے دربار میں گر پڑا ہوں میں اللہ کے سامنے ہوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہوں چونکہ یہ جو روزہ دار ہوتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے روزہ دار چونکہ رب ذل جلال فرماتا ہے کہ روزہ دار جو ہے تارہ کا تامہو وشرابہو وشہواتہو لیا جالی علیدہ تھا بند کمرے میں کوئی نہیں تھا اس نے پھر بھی نہیں کھایا کیونکہ یہ کہتا تھا کہ رب دیکھ رہا ہے اس نے پھر بھی نہیں پیا یہ میرا میں اس کی جزا ہوں یہ میرا ہے تو پھر جو رب کا مہمان ہے اسے رب کے گھر پہنچا گیا گیا ہے اعتقاف میں اللہ بیف اللہ بیت اللہ یہ مسجدیں بناتے کعبہ ہیں اور یہ بھی من وجہ اللہ کے گھر ہیں خانہ خدا جو کہا جاتا ہے تو اس بنیاد پر روزے کی حالت کی اندر یہ لمحات اور رات کی تنہائیاں اسے عطا کی جاتی ہیں اور یہ اس کے عروج کا ایک وقت ہے جو اسے میسر آئے تو پھر اس کا ساری زندگی پہ اثر نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ اعتقاف کر کے نکلا ہوا ہے ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ ویسے تو سعادت ہے کہ جب گرے جاتے ہیں کہ عمرہ سب سے زیادہ کس ملک کے لوگوں نے کیا تو سعودی اخباروں میں کبھی پاکستان کا پہلا نمبر ہوتا ہے کبھی دوسرا نمبر ہوتا ہے سال بھر کے عمرے کا جو شمار ہے ایسے ہی حاجی بھی اللہ کے فضل سے بہت جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن ایک بندہ جب اتنا بڑا کورس کر کے آیا ہے کہ رجا قیوم والدت امہ کہ یوں لوٹا ہے کہ جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنم دیا ہے یعنی اس کو غسل مل گیا اس کے گناہ جھڑ گئے ہے یہ نئی زندگی لے کے آیا ہے تو پھر جس معاشرے میں لاکھوں لوگ سال میں نئی زندگی لے کے آتے ہوں اتنے دھلے ہوئے ہوں اس معاشرے میں تو ان کا نور اوروں پر بھی غالب آ جانا چاہیے کہ یہ بہت بڑی جگہ سے جو بلیقین بڑی ہے بہت بڑا کورس کر کے جو بلیقین بہت بڑا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سو فی صد سچا ہے کہ آج اس کو ایسا غسل ملا کہ آج ہی جیسے مانے جنم دیا ہے اب اس کے نام اعمال میں کوئی سیاہی نہیں تو واپس لوٹ کے پھر اتنی بڑی تعداد کے معاشرے پر اثرات بھی نظر آنے چاہیے جو لمحہ فکریہ ہے کہ نظر نہیں آتے ایسے ہی اعتقاف کر کے جس محل میں سالانہ جو ہے وہ لوگ نکلتے ہیں بوڑے اور نوجوان تو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ بندہ متقف ہے اس نے تو اعتقاف کا کورس کر رکھا ہے اس نے اتنی راتیں اور اتنے دن رب کے گھر میں بیٹھ کر اپنے دل کے سارے محلوں کو صاف کیا ہے اور دل سے غیر اللہ کے خیالات جو ہیں ان کو دیس نکالا دے دیا ہے اس نے اپنے دل کی ہر ہر گلی کو یاد خدا سے آباد کر دیا ہے تو اس کے اثرات اوروں پہ بھی معاشرے میں ہونے چاہیے یعنی دوست بیٹے ہوں تو پتہ چلے ان میں یہ بندہ ہے جس نے پچھلے سال اتقاف کیا تھا یعنی اتقاف کیا ہے کہ اس کی نیکی کی خوشبو اوروں کو بھی آ رہی ہے اور اوروں پر بھی اس کے اتقاف کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دیئے ہوئے توفے کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں ان میں ایک بہت ہی عجیب اور عظیم حدیث میرے مطالعہ میں آئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمتیں ہیں اس دین کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لحاظ سے ان کو سامنے رکھ کر اور بالخصوص آج کے حالات میں ہمیں اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے کہ مسجد سے تعلق بشرتے کہ اس مسجد میں کوئی مسجد درار والی صورتحال نہ ہو یہ بھی میں ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں میں بار بار مسجد 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 کہہ رہا ہوں تو وہ مسجد جو مسجد نبوی کی چمک ہیں نہ کہ مسجد درار کے اندھیروں سے ان کا تعلق ہو تو مسجد کے ساتھ ریلیشن جو ہے یہ ایمان بچاتا ہے یہ انسان کا کردار محفوظ کرتا ہے باطل یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو مسجد سے روکا جائے اور وہ ایجنڈا اس پندرمی صدی میں آج ہمارے سامنے ہے مختلف طریقوں سے اور تو اور رہا حرمین شریفین یعنی وہ خالی پڑے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ جب مدینہ منورہ کی رونکیں ختم کر کے جور و شلم کی رونکیں بڑھا دی جائیں گی یہ مستقبل کی خبروں میں باقاعدہ حدیث موجود ہے اور وہ ایجنڈا آج ہمیں نظر آ رہا ایک حدیث نہیں کہی حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا اب وہ حدیث شریف کہ جو اس رمضان کا اور اس انوان کا خصوصی توفہ ہے خصوصی توفہ ہے اعتقاف کے موضوع پر اور ہماری جو پوری تحریک ہے تحفظ مساجد تحفظ جماعت تحفظ جمعہ تحفظ شاعر اسلام اس کے اندر اس حدیث کی روح موجود ہے مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف ہے ناصر الدین البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ارشاد فرماتے ہیں ما توتنا رجل مسلم المساجد توتنا وطن سے ہے وطن بندہ مسلمان ہو اور مسجد کو اپنا وطن بنا لے مسجد کو وطن بنا لے اور وطن کو مسجد بنا لے جزرہ برنسغیر کے مسلمانوں نے بیس لاکھ جاننے دی تھی پاکستان مسجد بنانے کے لیے کہ وطن بھی ہو اور مسجد بھی ہو مَا مَا تَوَتَّنَ رَجُلٌ مُسْلِم یہ مسلمان کی شرط ہے ساتھ کہ مسلمان بندہ ہو اور مسجد میں دیرہ لگا لے کس کام کے لیے لِس صلات نماز کے لیے وَذِكْرِ اور ذِكْر کے لیے اب نماز پنجگانا جمعہ اس کے علاوہ یعنی کسرت سے مسجد میں رہنا اور پھر سب سے بڑھ کے اعتقاف توطنہ کا معنی اعتقاف میں مکمل ہو جائے گا اس نے وطن بنا لیا ہے یعنی پکا ڈیرہ لگا لیا ہے وہ وہاں واشت محسوس نہیں کرتا اسے اجنبیت نہیں لگتی انسان اپنے وطن سے تب ہی طور پر پیار کرتا ہے وہ مسجد کو اپنا وطن سمجھتا ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب اس معنی کو سمجھانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 اللہ کی ذات کی ہے اور وہ مقام وہاں محتاط بڑا ہے بات کرنے کے لیے کہ جو مسجد کو وطن بنا لیتا ہے ہو مسلمان اور مسجد مسجد درار نہ ہو وہ کعبات اللہ کی تجلی اور مسجد نوی کی جھلک ہو اس میں جو دیرہ لگا لے اعتقاف کی شکل میں نماز کے لیے ذکر کے لیے درس قرآن کے لیے یا ویسے کسرس سے مسیح تل بن گیا ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے بابا جی حاجی صاحب یہ ایک شرف ہے کہ مسجد میں جس نے مسجد کو وطن بنا لیا اس کے لیے کیا ہے فرمایا اللہ تعالی اس کے لیے تبش بش کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فرما کما یتباش باش اہل الغائب بغائب اذا قادم علیہ بلا تشبیح تمثیل کسی کا بھائی گم تھا کسی کا بیٹا گم تھا کئی سال ہو گئے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے ملتے ہی نہیں تھا جب وہ اچانک آجائے تو بندے کی خوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تباش باشا کہتے ہیں تباش باشا کہ جس طرح اہل الغائب یعنی جن کا کوئی بندہ مسنگ پرسنز میں سے ہے پتہ نہیں چل رہا وہ مفقود ہے گم شدہ ہے اور وہ بیچار نا امید ہیں اور اچانک یہ نہیں کہ اس کا ڈیڈ باڈی اس کی آگئی ہے وہ صحیح سلامت آ جائے کسی کا بھائی کسی کا بیٹا کسی بہن کا بھائی جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے اور اس کے آنے پر جو اس کی مسررت کا انداز ہوتا ہے بلا تشبیح و تمثیل سرکار فرماتے ہیں رب کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری مسجد میں آ بیٹھا ہے یعنی یہ ہر مسجد ہے یہ کوئی مسجد حرام کی بات نہیں خاص طور پر وہاں کے فضائل علیدہ ہیں یہ مسجد اکسا یا مسجد نبوی کی بات نہیں وہاں کے فضائل علیدہ ہیں یہ ہیں امت کی مساجد یہ امت کا شرف ہے کہ زبان سے انہوں نے نکالا تھا کہ یہ پلات مسجد کا ہے کوئی وحج نہیں اتری تھی رب نے قیامت تک کوٹا منظور کر لیا کہ اگرچہ بنائی بندے نے ہے مگر میری مسجد ہے چونکہ میرے نبی علیہ السلام نے قدم رکھا تو ساری زمین مسجد بنا دی گئی تو اس بنیاد پر اس مسجد میں بھی جس نے آکے دیرہ لگا دیا ہے رب زل جلال اس کے آنے پر کتنا خوش ہے کس انداز میں اور آپ دیکھو کہ کفر کا اجنڈا کیا ہے اور اسلام کا جنڈا کیا ہے یعنی ادھر یہ ہے بلکہ اسے اس جہت میں حالانکہ ویسے تو مسجد کو پاکیزہ صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے اس لحاظ سے نہیں کہ وہاں کھائیں پیئیں اور صفائی کا خیال نہ رکھیں یہ بطن کا مطلب نہیں بطن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پیدا ہی یہاں کبھی ہوا تھا اسی جگہ پہ اتنا معلوف ہے یعنی اس قدر اس کو اس جگہ سے پیار ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں میں اپنوں میں ہوں میں بیگانوں میں نہیں ہوں یہ تو میرا گھر ہے یہ میرا وطن ہے اس بنیاد پر جس نے بھی وطن بنایا تو وطن تب بنتا ہے جب کسرت پائی جائے وہاں نہ ہو تو پھر اکثر وطن میں ہی ہوتا ہے اس بنیاد پر کسرت مسجد میں آنے جانے کی مسجد میں بیٹھنے کی مسجد میں رہنے کی اس پر اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اتنا خوش ہے اتنا خوش ہے اللہ کے رب سے کوئی غیب ہوئی نہیں سکتا اللہ سے کوئی رب زلجلال اللہ تبش باشا تبش باشا شاید پاکستان کے آفاق میں اس حدیث کے لفظ پہلی بار گونج رہے ہوں تبش باشا کہ رب اتنا خوش ہوتا ہے تو یہ پھر کیسی اپوزیشن ہے اور اللہ ان پر کتنا ناراض ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے نہیں دے رہے جو جو تاک راتوں میں وہاں مسلمانوں کو بیٹھنے نہیں دے رہے جو اتقاف نہیں کرنے دے رہے انہیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی ناراضگی جو ہے وہ مول لے رہے ہیں رب زلجلال کی اس بنیاد پر آج کے اتقاف کا یہ جو موضوع تھا اس میں حق تو ادانی ہوا موضوع کا چونکہ موضوع بہت لمبا چھوڑا ہے لیکن ایک سبق کے لحاظ سے جو گفتگو ہے وہ پیش کی ہے اور اس کے اندر اہل سنت و جماعت جو ہیں ان سے میں خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرونہ کی وجہ سے مساجد کو بند کرنا غیر شریع کام تھا اور غیر شریع کام ہے اور جو یہ دلیلیں بتاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں چودہ صدیوں میں اس کرونہ سے معاذ اللہ بڑے بڑے طوفان آئے مسجد اسلام بند نہیں ہوئی اور میں پھر کہتا ہوں یہ جرم ہے حرم کے مفتیوں کا قیامت تک ان پر لوگ ملامت کریں گے کہ جنہوں نے حرمین شریفین کو بند کیا اور ان بونے لوگوں کو دلیل مل گئی دیکھو جی وہ تو بند کر کے بیٹھے ہیں اور سارے ملکوں کے سرکاری مفتی ایک دوسرے کو دلیل بنا رہا ہے حرم والے کہتے ہیں مصر والوں نے کیا مصر والے کہتے ہیں دیکھو حرم والے بند کر کے بیٹھے ہیں پاکستان والے کہتے ہیں دیکھو وہ بند کر کے بیٹھے ہیں اور اصل جیس سے پوچھو اس کو پاس اپنی دلیل ہے کوئی نہیں کہ کیوں بند کیا ہے کس لیے بند کیا ہے سو فیصد غیر شریع کام کر کے اور وہ بھی رمضان میں اس ہنداز میں شریعت متحرہ کی دجیاں اڑائی گئیں تو اب بھی جتنا حصہ باقی ہے اس کے لحاظ سے ہم نے پہلے بھی جس دن سوشل ڈسٹینس کا ایس او پیز کا ان لوگوں کی طرف سے اعلان ہوا اسی دن ہماری پریس ریلیز اخبارات میں واضح چھپی کہ ہمارا سے اتفاق نہیں ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اس پر لوگوں نے بہت سی جگہ پر سوشل ڈسٹینس کو مسترد بھی کیا لیکن یہ ڈنڈے کے زور پر جو لوگوں پر لازم کیا گیا مفتی تو بڑی مشکل سے جائز ہونا ڈونڈے ہوئے تھے وہ بھی غلط تو جائز کام تو محض جائز ہوتا جس کی مرضی کرے جس کی مرضی نہ کرے اس کو یوں فرض کر دینا اس پر ان مفتیوں کو بولنا چاہیے تھا کہ ہم نے جتنا رستہ بنایا اتنا ہی رکھو اتنا رکھے ہی نہیں گیا وہ ظلم ہوا مساجد میں کتنے لوگوں کی عادت ختم ہوگی مسجد جانے کی کہ مسجد جاتے ہیں تو وہاں پر جہاں پہلے دو سو بندہ آتا تھا اب پچاس بندے وہ مشکل آسکتے جگہ نہیں ملتی ذہن شیطان ویسے باہر کھڑا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ اب جگہ نہیں ملتی ہی ہے اور پھر رمضان میں جب روزہ افطار کیا ہوا ہو دوسرے بندے جو ویسے مسجد نہیں جاتے وہ تو ویسے ہی اب اس کا اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ فرض بھی پڑے یعنی جون جون ڈھیل آتی ہے تو بندہ ڈھیل ہوتا جاتا ہے مسجد جانے کی جن لوگوں کی عادت تھی فنکشنل تھے پابان تھے ان کو یہ سبق دے کہ بڑے بڑے مفتیوں نے میں گھاری پڑھ لیتا ہوں پتہ نہیں گھاری بھی وہ خود بھی پڑھتے ہیں یا نہیں یہ پھر باقاعدہ عزاز جیسے کوئی نے گرفتار کرنے لگا ہے میں گھاری پڑھ ساتھ کھڑا کر کے سرکار کی سنت کے مطابق پڑھ یعنی یہ جو پسپائی ہے پسپائی ان لوگوں کی اس پر دیکھو اب شان مولا علی رضی اللہ عنہ اور ان کا یوم شہادت ہم بھی اور ہم ہی حقیقت میں مناتے ہیں لیکن کیا نماز اور جلسے کا درجہ ایک ہے کیا نماز اور جلوس کا درجہ ایک ہے کیا اور پھر کیا نماز اور ماتم ان کو برابر تولہ رہا سکتا ہے اور تبرہ اس ملک میں ایک ریاست میں دو قانون کیوں ہیں جس دور میں لٹ جائے مساجد میں عبادت اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے ایک نہیں بہت بڑی بھول اب یہ کیوں ایسا ہے بلکہ یہ ایسا نہیں کہ آج ان کے نمائندے نے اسی اجلاس میں جو رمضان سے پہلے ہوا تھا اس نے کہہ دیا تھا وہاں پر سب کے سامنے کہ ہم یوم علی منائیں گے ہم کوئی پبندی برداشت نہیں کریں گے اس لیے وہ یہ جب آزم مفتیان پریس کنفرنس کرتے رہے کسی میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا بلکہ انہوں نے یہ دے دیا اخبار میں کہ یہ سوشل ڈسٹینس سے نماز ہوتی نہیں ہے یہ باقاعدہ ان کے فتوے چھپے روافض کے اب یہ لوگ ان کے لحاظ سے اور اپنے لحاظ سے یہ سوچیں وہ جیشے بھی ہیں وہ اپنی مجلس بچا گئے اور یہ اپنی مسجد نہ بچا سکے وہ جیشے بھی ہیں انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا تو کہ ان کی زبان پہ فالج تھا کہ 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 ہم یہ ڈسٹینس نہیں مانتے مسجد کون ہوتے ہیں یہ پابندیاں لگانے والے انہوں نے تو کمپین چلا کر مدارس سے رابطے کر کے آستانوں سے رابطے کر کے اور ہر ایک اپنا نیک پہ دے رہا ہے میں نے بھی مان لیا میں نے بھی مان لیا میں نے بھی مان لیا اس طرح کر کے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کا یہ جرم کیا ہے اب ماتم کے لیے اور جہاں غریض گالیاں دی جائیں مقدس شخصیات کو ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ جلوس نکالیں جلسے کریں تو اب کرونا کی در ہے ان کے لحاظ سے کیوں ایک فرقے کے لحاظ سے چونکہ ان کے نزدیک نہ کوئی جمعہ ہے نہ کوئی ترابی ہے انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کرو ہم نماز پڑھیں گے ہی نہیں یہ اپنے بیان میں لکھ کر دیا ہم نہیں پڑھیں گے ہوتی نہیں ہے اور اپنا جو ان کے نزدیک ان کا دین ہے ماتم کرنا ان کا دین ہے مجلس ماتم اس کے لیے انہوں نے اجازت حاصل کی تو یہ عظم مفتیان سوچیں کہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا قوم کے ساتھ کیا چیز انہوں نے حاصل کی اپنی قوم کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر یہ تو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے کیا یہ مودی اور عمران خان اور ہندوستان اور پاکستان یہ برابر ہیں یہ تو جتنے یہ لے کر آئے یہ تو امریکہ میں بھی اتنی عبادت کی اجازت ہے یہ کیا لے کر آئے تو یہ لے کر نہیں آئے دے کر آئے اور قیامت تک اس پسپائی کا انہیں جواب دینا پڑے گا جو جو بھی اس میں جرم میں شریک ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ قیدہ دلائل کے ساتھ ہر ہر جہت کو اجا کر کیا اور یہ ایک باقیدہ پری پلان سے اعلان کرنے سے پہلے یہ تیاری کروائی گئی تھی جو بھی انہوں نے حیر کیے ہوئے تھے تیر القادری سے لے کر سارے کہ ایسا تم نے ادھم مچانا اور دھاندلی کرنی ہے اگر کرونا واقعی امریکہ میں اٹلی میں فرانس میں بندے ان کے مر رہے ہیں واقعی مر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے اوپر آئے ہوئے عذاب کو ہوا بنا کر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم برے نہیں ہم مجرم نہیں تم بھی ہمارے جیسے ہی ہو ادھر بھی انہوں نے اس کا سلسل دکھا دیا اس کی بہت سی تحلیلیں واقعیت کے لحاظ سے سامنے آئیں گی لیکن یہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے میں جس طرح کئی اپنے خطبات میں کہہ چکا ہوں یہ سب فراد ہے جھوٹ ہے ڈراما ہے ارے مومن کی شانی یہ ہے کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا موت سے نہیں ڈرتا تو کرونا سے کیوں ڈرتا مومن کی چودہ صدیان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جنگ سے نہیں بھاگتا گناہ کبیرہ ہے جنگ سے بھاگنے والوں سے رب ناراض ہو جاتا ہے تو جنگ سے نہیں بھاگتا تو پھر کرونا سے کیوں بھاگ گیا ہے اور احادیث کے اندر جن جن لوگوں نے خیانت کی سرکار لیڈری کے لیے میرا آدھا فرمان پیش کر آدھا تم نے چھوڑا اور غلط مطلب تم نے نکال اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين